موسیقی پاکستان مسلمی قنون کے قائدنیاں نماز شیخ کے خلاف ایک اور ریفنس تار کرنے کی منظوری دے دی گئی ہے اس حوالے سے نیب جسٹس ٹائٹ جاوید اقبال کی زیر اصدارت نیب ایکزیکٹیف بورڈ کا اجلاس ہوا ہے جس میں نماز شریف کے خلاف نیا کرپشن ریفنس دائر کرنے کی بازابتہ منظوری دی گئی ہے نماز شریف فواد حسن فواد آفتاب سلطان کے خلاف سیکیورٹی گاڑیوں کا ریفنس دائر ہوگا جس میں 73 سیکیورٹی گاڑیوں کے غیر قانونی استعمال سے خزانے کو پونے دو ارب رپے کا نقصان ہوا ہے یہ کہنا ہے نیب کا اور اس حوالے سے ایسے نقبال کے خلاف کرپشن ریفنس دائر کرنے کی بھی بازابتہ منظوری دے دی گئی ہے چیرمن نیب جسٹس ٹائٹ جاوید اقبال کی زیر اصدارت نیب ایکزیکٹیف بورڈ کے اجلاس میں اہم فیصلے کیے گئے ہیں جس میں سب سے اہم فیصلہ یہ ہے کہ میاں نماز شریف کے خلاف کرپشن کیس کا ایک اور ریفنس دائر کیا جائے گا اجلاس میں ڈیپٹی چیرمن نیب ڈیپٹی ڈی جیز نیب اور ڈی جی آپریشنز نیب شریق ہوئے اجلاس میں پراسیکیٹر جنرل نیب آلہ افسران بھی شریق تھے آج کے اجلاس میں جبکہ نیب ان کا یہ کہنا ہے جسٹس ٹائٹ جاوید اقبال کا کہ ملک سے کرپشن کا خاتمہ کر کے دم لیں گے اور اس حوالے سے بازابتہ طور پہ نیب کی جانب سے ایک علامیہ جاری کیا گیا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان مسلم لینگ نون کے قائد اور سابق وزیر اعظم میاں نماز شریف کے خلاف ایک اور کرپشن کیس کا ریفرنس دائر کیا جائے گا اور اس دفعہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جو سیکیروٹی گاڑیاں تھیں ان کا غیر قانونی استعمال کیا گیا ہے اور اس حوالے سے پاکستان کے قومی خزانے کو جو ہے وہ پونے دو ارب روپے کا نقصان ہوا ہے تو یہ نیا ریفرنس بنایا گیا ہے پاکستان مسلم لینگ نون کے قائد میاں نماز شریف کے خلاف اور بازابتہ طور پہ آج جو نیب ایکزیکٹیو بورڈ کا اجلاس ہوا ہے اس میں اس کی بازابتہ منظوری بھی دے دی گئی ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ بہت جلد جو ہے وہ یہ ریفرنس میاں نماز شریف کے خلاف دائر کر دیا جائے گا نیب کی جانب سے جس میں پونے دو ارب روپے کرپشن کا الزام لگایا گیا ہے اور وہ بھی سیکرورٹی گاریوں کے غیر قانون استعمال کے حوالے سے اور اس کا نیب کا مزید یہ کہنا ہے کہ ایسن اقبال کے خلاف بھی کرپشن ریفرنس دائر کرنے کی بازابتہ منظوری دے دی گئی ہے اور یہ کرپشن کہا یہ گیا ہے کہ نیروال سپورٹ سٹیٹی ہے اس میں کرپشن ہوئی ہے اس حوالے سے پہلے انیویسٹیگیشن کی گئی تھی اور اب بازابتہ طور پر ایسن اقبال کے خلاف جو ہے وہ ریفرنس دائر کرنے کی نیب نے منظوری دے دی ہے اور میاں نواز شریف جو ہے ان کے خلاف ایک اور پھندہ تیار کر لیا گیا ہے اور پونے دو ارب روپے کی کرپشن کا ایک نیا ریفرنس بہت جلد دائر کیا جائے گا اور آج نیب ایکسیکٹیو بورٹ کا جو اجلاس ہوا ہے اس میں بازابتہ طور پر اس کی منظوری دے دی گئی ہے موسیقی